السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیابیٹل ٹی وی کا سوشل میڈیا یوٹیوب اور فیس بک چینل اور میں ہوں سید مزمل ہم نے دیکھا کہ مفتا اسماعیل صاحب نے آج سے تین دن پہلے یہ اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 6.7 روپے کا اضافہ وہ کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد تنقید کی ایک بڑی لہر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی مارکٹ میں جو قیمتیں ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور مفتا اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی اب اس پہ تضاد یہ کھڑا ہوتا ہے کہ عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے ہی عالمی پریزز بڑھ رہی ہیں تو اس پہ تو آپ قیمت بڑھا دیتے ہیں لیکن جب کم کرنے کی بات آتی ہے تب آپ بڑھاتے نہیں ہیں اس کو تب کم نہیں کرتے اس کو تو یہ چیز ہے کہ اس سارے اپیسوڈ کے اندر یہ بیان بھی پھر سامنے آگیا کہ فرس سپتمبر کو یعنی کہ یکم ستمبر سے یہ ہونے جا رہا ہے کہ پیٹرول میں دس روپے اضافہ کریں گے تو عوام کے لیے بری سے بری خبر سامنے آتی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل پریزز ایک طرف لیکن جو حکومت ہے اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچا رہی ہے اب اس پہ توقع یہی تھی کہ نون لیگ کی حکومت اوبرال چاہے وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں پارٹی کے یا نون الیکٹڈ ہیں چاہے وہ میاں نواز شریف ہیں چاہے مریم نواز ہیں چاہے شہواز شریف ہیں چاہے مفتا اسماعیل صاحب ہیں وہ سب ایک پیج پر ہوں گے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف ٹوئیٹ مریم نواز صاحبہ ہی کرنا شروع ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ نواز شریف صاحب سخت نراز ہوئے اس فیصلے کو لے کے اور نواز شریف صاحب نے پروٹسٹ کیا مضمت کی انہوں نے کہا کہ عوام کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے ایکانومی میں اتنا برا اثر پڑا ہے پچھلے تین چار سال کے بعد سے تو میں اس موقع کے اوپر پیٹرول کی قیمت کو بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں اور اس فیصلے کا میں حصہ نہیں بن سکتا یہ کہہ کر جو میٹنگ ہو رہی تھی جس میں میاں نواز شریف موجود تھے اور مفتا اسماعیل صاحب موجود تھے پیٹرول کی قیمت سے متعلق بات کی جا رہی تھی اس کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تو یہ بات ہے کہ بڑا حیران کن انکشاف تھا کہ میاں نواز شریف نے اپنی ہی جو ان کے فرزند ہیں ان کے بھائی ہیں ان کی جو پارٹی ہے اس کے فیصلے کا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں پھر مریم نواز صاحبہ کی اپنی رائے کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی شہباز حکومت پر تنقید کرتی آئی ہیں اور وہ ایسے ٹویٹ بھی کر چکی ہیں پہلے کہ اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا ہمیں ہمیں عمران خان صاحب کی جو ساری بیڈ پرفارمنس تھی بیڈ گورننس تھی اس کو اپنے سر پر نہیں لینا چاہیے تھا فریش الیکشن کروانے چاہیے تھے تو اس سے واضح کیا ہو رہا ہے ایک تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے نا کہ یہ بیان بازی جاری ہے لیکن واضح یہ ہو رہا ہے کہ اب بھی نون لیگ کے دو دھڑے کھل کے سامنے آ چکے ہیں ایک دھڑا ہے شہباز شریف کا مفتہ اسماعیل کا خاکان عباسی کا جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے اگلے سال تک جانا چاہیے اور پرفارمنس کی بیس پہ پاکستان کو اگر معاشی مشکلات سے ہم نکال لیتے ہیں اور جو ڈیفالٹ کرنے کا بینکرپٹ ہونے کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہمارے سر پہ مڈلا رہا ہے اس سے پاکستان کی جان چھڑوا دیتے ہیں تو تب ہمارے لیے صرف جیت اور صرف جیت ہے تو یہ بات ہے کہ یہ والا ایک جو ہے نا وہ ایک سائیڈ یہ رائے رکھتی ہے اور دوسری سائیڈ جو میاں نواز شریف صاحب کی ہے کیونکہ ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں حکومت اس موقع کے اوپر قبول کرنے کے حق میں نہیں تھا لیکن شہباز شریف صاحب کی زد کے اوپر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کر رہے ہیں آپ نے جو کرنا ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اسحاب دار صاحب آپ کو معلوم ہے کہ نونلی کی گزشتہ حکومت دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کی جو تھی اس میں وہ فائنانس منسٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں تو اسحاب دار صاحب کی واپسی کی باتیں جب شروع ہوئیں تو مفتا اسماعیل صاحب اور جو ان کے جانبدار تھے جو ان کی اوپینین کو سیکنڈ کرتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک مخالفت شروع کر دی اس فیصلے کی کہ اگر اسحاب دار واپس آتا ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے کہ وہ آ کے دوبارہ سے فائنانس کے معاملات دیکھیں جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو بھی غصہ ہے اور وہ ناراض ہیں اس بات کے اوپر کیونکہ وہ چارے تھے کہ اسحاب دار صاحب واپس آئیں اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں لیے جانے والے شہباز حکومت کے پی ڈی ایم حکومت کے جو فیصلے ہیں اس سے قطع تعلقی کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اسحاب دار صاحب ان کو یہ بریف کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہو رہے ہیں تو اس پارٹی کے اندر جو خاندانی سیاست ہے نون لیگ کی اس میں تو لڑائی جاری ہے ہی ہے لیکن معاشی لڑائی بھی جاری ہے ایک مفتہ اسمائل کا گروپ ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ اسحاب دار صاحب کا ہے اور یہ دونوں بھی مختلف نظریات کے حامل ہیں اور یہ معاشی فیصلوں کے اوپر متفقہ سوچ نہیں رکھتے اب اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سیاسی مخالفین ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ میں ایک شین لیگ ہے اور دوسری نون لیگ ہے تو یہ شین اور نون کا فرق جو ہے یہ واضح واقعی ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کھلے عام کہہ رہی ہیں مفتہ اسمائل صاحب کو کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے یہ عوام کی مخالفت ہے یہ عوام کے خلاف ہے مفتہ صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم جتنی مشکل صورتحال میں فسے ہوئے ہیں اس کو ریورس کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کے اوپر میں نے ایک روپیہ بھی اضافہ نہیں کیا اور یہ سارا کچھ پی ایس او کے جو رولز انڈ ریگولیشنز ہیں اس کے تحت یہ اضافہ کرنا پڑا ہے پھر دوہزار انیس کی جو عمران خان صاحب کی ڈیل آئی ایم ایف کی جو انہوں نے سائن کی اس کے تحت پیٹرولیم لیوی کو بڑھانا ہر مہینے اور سبسیڈی کو کم کرنا ہر مہینے یہ تیش ہدا ہے یہ ہو چکا ہے اس لیے اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا سات سات ڈالر نیچے تو آیا لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انتیس اگست کو آئی ایم ایف کا جو ایک اشاریہ ایک سات ارب روپے کا ٹرانش ہے وہ پاکستان کو مل جائے گا اس کے بعد مزید سٹیبلیٹی آ جائے گی مزید پھیراو آ جائے گا ایک ایکانومی کے اندر تو مفتح صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم جس دوبتے جہاز کو بچا رہے ہیں اس کو بچانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تنقید کرنے والے سمجھتے ہیں اور دوسری طرف جو مریم نواز صاحبہ اور جو نواز شریف صاحب اور عساق دار صاحب کا گروپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے نونلی کی مقبولیت میں کمی کر رہے ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بائے الیکشنز کے ریزلٹ صاحب کے سامنے ہیں کہ وہ نوہ مسلم لیگ نواز جس کو پنجاب سے ہرانے والا کوئی کینڈیٹ ہی نہیں تھا وہ صرف پانچ سٹیٹیں جیتی ہے اور تحریکی انصاف پندرہ سٹیٹیں جیت جاتی ہے حالانکہ بائے الیکشنز کس کے اندر ہو رہے تھے حمزہ شہباز کی حکومت کے نیچے ہو رہے تھے الیکشن کمیشن کیا تھا جس پہ خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے طرف داری کرتے ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ایک بڑی وکٹری ایک بڑی جیت لے کے سامنے آئے تو اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ خان صاحب کا اگر آپ لاہور کا جلسہ بھی دیکھیں ایک بڑا جلسہ کیا انہوں نے پورا سٹیڈیم کھچا کچ بھرا ہوا تھا شدید گرمی کے باوجود لاہور کے اندر تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نواز نے اس حکومت کو گلے لگا کے جو پہلی غلطیاں تھی خان صاحب کی وہ بھی اپنے سر لے لیں تو بیانیوں کی اگر ہم بات کریں تو مریم نواز صاحبہ کا بیانیاں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے لیکن شہباز شریف صاحب چونکہ ان کو اپنے بڑے بھائی کی غیر موجودگی میں وزیراعظم بننے کا ایک موقع ملا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملا نہ آگے ملنا تھا اس لیے وہ بزد ہیں اس سسٹم کو آگے لے کر جانے کے لیے اور آگے آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے اور بڑے اہم نام سامنے آ رہے ہیں جو کہ نومبر میں ہونی ہیں تو یہ حکومت یہی سمجھتی ہے کہ وہ تائیناتی کر کے ہم نے آگے جانا ہے اور یہ تائیناتی ہم کریں گے اگلے سال تک اس سیٹ اپ کو لے کے جائیں گے اور سارے معاملات کو ڈیل کریں گے تو یہ بات ہے کہ نون لیگ کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ ڈیویجن نہیں ہے جو بھی یہ کہتا ہے کہ نون لیگ میں دو تقسیم موجود نہیں ہیں جو دو دھڑے نہیں ہیں وہ حقیقت سے بلکل ناشنا ہے اور بات یہی ہے کہ اگر آپ نے معاشی فیصلے کرنے ہیں تو ہمیں اس بات کو سرانا چاہیے کہ ایک جس کو کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ مساقِ معیشت وہ ساری پارٹیاں مل کے بیٹھیں اور کریں تب معاملات آگے بڑھیں گے اگر تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پر ہوں گے تب معاملات آگے بڑھیں گے عوام کو ریلیف ملے گا لیکن فیل وقت عوام کے لیے صرف اور صرف مشکلات ہیں کیونکہ ڈالر کی قیمت میں بہت اضافہ ہوا پہلے ہم نے دیکھا اور بجلی مہنگی کی جا رہی ہے پیٹرول جو ہے وہ ہر مہینے بڑھتا جا رہا ہے جو عام آدمی جس کے بغیر چل نہیں سکتا سڑک کے اوپر تو یہ چیز ہے کہ حکومت کو کنسنسس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور ایک باہمی رضا مندی کے ساتھ فیصلے کرنے پڑیں گے تحریک انصاف کو بھی آگے آنا پڑے گا اور مساقِ معیشت میں حصہ ڈالنا پڑے گا تاکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل سکیں بہت شکریہ